ایک میسیج آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں میسیج ہے موبائل کا اور میسیج موبائل کمپنیوں کی طرف سے بھی ہیں من چلوں کی طرف سے بھی ہیں اور بقاعدہ گروپس کی طرف سے بھی ہیں مثلا ایک میسیج ہے لف میٹر ویلنٹائن ڈی is just around the corner find out how good is your loved one via لف میٹر send your name اور اس میں آگے space دی لی ہے partner's name at 1001 اور روپیز 10 plus tax یہ جیس میسیج ہے جو میں آپ کو دے رہی ہوں یہ میسیج قبول کرنے کے لیے نہیں reject کرنے کے لیے احساس کرنے کے لیے لکھا ہے لفیریہ حلال کمیٹی کے مطابق پیار کا چاند نظر آگیا ہے لہٰذا سیچڈے 14 فیبرری کو ویلنٹائن ڈے کی روایت عشق و محبت کے ساتھ منائی جائے گی پاکستانی عوام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اپنے لورز سے ناراضگی ختم کر کے ایک ریڈ سوٹ کا انتظام کر لیں اور انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اس دن کو منائے ایک طرف رب کا پیغام ہے آسمانی پیغام پاک کرنے کا پروگرام رب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے آپ کیا کہتے ہیں جب کوئی قوم رب کا مقابلہ کرنے پہ اتر آتی ہے کیا اس قوم کو پھر اسی طرح سے اپنی بےہیائیوں اور بدکاریوں کے ساتھ سارے کام کرنے کے لیے مواقع دیے جاتے رہتے ہیں دیے جاتے رہتے ہیں کیا پہلی قوموں کے حالات نہیں جانتے ہیں عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے اپنے لورز کے ساتھ ناراضگی ختم کرتے ہیں یعنی جو حرام راستہ آپ نے اختیار کیا آپ جب کبھی بدکار بنے تھے بدکردار بنے تھے اس بدکرداری کو رینیو کر لیں دن آگیا بدکاروں کا معذرت بدکاری کو میں کیا نام دوں مجھے بتائیے بدکاری کو زناکاری کو زناکاری تو کہہ لینے دیجئے میں نے بہت سوچا اس پہ کہ میں کوئی ہارش ورڈ یوز نہ کروں کسی کا دل نہ دکھ جائے میرے اندر یقین کریں ایک ایک شخص کے لیے محبت ہے میرا دل چاہتا ہے پکڑ کر کسی طریقے سے اس نسل کے ایک ایک فرد کو بچانو اسے سمجھ آجائے بات کی اسے حق کا پتا چل جائے ریلی کسی پر تنقید نہیں ہے ایبن اس بچی پر بھی نہیں جو بچی ساری حدود کو کراس کر چکی کیونکہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا جب رب توبہ کا دروازہ کھول دیتا ہے کس انسان کے پاس کیا اختیار ہے حضرت ابو ریرہ کے پاس ایک خاتون آئی بہت ہی حسین و جمیل خاتون عشق کے بعد وہ نماز کے بعد اپنے گھر میں آئے بہر دستک ہوئی بہر نکلے خاتون نے ان سے سوال کیا ان سے کہا میں نے بد کرداری کی میں حاملہ ہوئی میرا بچہ پیدا ہوا میں نے مار ڈالا بتاؤ میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے میں واپس پلٹ سکتی ہوں حضرت ابو ریرہ نے کہا کوئی راستہ نہیں وہ عورت روتی دھوتی چلی گئی کہ ہائے یہ حسن آگ کے لیے ہی پیدا ہوا تھا فجر کی نماز کے بعد حضرت ابو ریرہ نے اسی واقعے کا تذکرہ محمد رسول اللہ سسم کے سامنے کیا اب رحمت اللہ لمین کا دل کٹ گیا ہوگا آپ نے کہا ابو ریرہ تم نے بہت برا کیا تم نے بے حد غلط معاملہ کیا جاؤ اسے جا کر تغام دے دو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور حضرت ابو ریرہ پھر یعنی ان کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ تکلیفتیں بات ہو گئی دن بھر تلاش کر ترے عورت نہیں ملی رات کو اسی وقت پہ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو وہ عورت مل گئی اور حضرت ابو ریرہ نے انہیں یہ پیغام دیا کہ ہاں توبہ کی کنچائش ہے اتنا خوش ہوئی وہ عورت اسی وقت اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اسی وقت صدقے کا اعلام کیا کہ شکر ہے کہ اس حیات میں پلٹنے کا موقع موجود ہے غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں پلٹ آنے والے کے لیے راستہ کھلا ہے لیکن اپنی برائی پر برقرار رہنے والے کے لیے اللہ کا پیغام بہت بہت دہشت والا ہے نجا اس کے تحمل پر کہ بے دھب ہے گرفت اس کی در اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا میں ماں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کچھ باتیں میں اپنی بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں بیٹے تو سامنے نہیں لیکن میسج ضرور دینا چاہتی ہوں بیٹا اس حسدی کے ساتھ رشتہ ہے جو رب العالمین ہے مانتی ہو اس حسدی کے ساتھ رشتہ ہے جو رحمت للعالمین ہے اس کتاب کو مانتی ہیں جو ذکر للعالمین ہے سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے بیٹا یہ تو دیکھو رشتہ کس سے ہے آپ کس کی باتوں کو قبول کر کے کیا کام کرنے لگ گئے اس طرح سے خواتین کی اور بچیوں کے ایک مجلس تھی یہی بات جاری تھی تو ایک کالج کی پروفیسر اٹھیں انہوں نے کہا کہ میں موبائل سیکشن کے انچارچ ہوں اور میرا دل اس برے طریقے سے کٹا ہوا ہے ماں کے اوپر مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے کہ جب کسی بچی کا موبائل پکڑا جاتا ہے جب ہم کسی کی ماں کو کال کرتے ہیں ماں آکے کہتی ہے میری بیٹی جیسی پاگ دامن کوئی اور ہو نہیں سکتی اور اس کے دل میں یہی آتا ہے کہ اپنی بچی کی ہر طرح سے گوائی دے دے کہتی ہیں کہ ماں کو بچیاں ٹرپ کر لیتی ہیں اور ماں کسی کی نہیں سنتی بچی کی سنتی ہیں کہتی ہیں جس وقت ہم موبائل سے نکال کر میسج سناتے ہیں زارو قطار روتی ہیں ماں پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہماری بچی کس راستے پہ چلی گئی وہی بچی کالج آتی ہے کسی کا باہر سے پیغام آتا ہے ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں ساری بچیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں میسج یہ آتا ہے کہ فلاں رنگ کی گاڑی میں موجود ہوں باہر آجو ہوں ہماری نسلوں کے لیے شیطان نے یہ کیسا جال پھیلا دیا ہم ماں ہوتے ہوئے کہاں سو رہی ہیں ہمیں اپنی ذمہ داریاں محسوس نہیں کرنی چاہیے اس تکلیف کو فیل نہیں کرتی بچی کی عزت لوٹ جائے بچی دھلندوں کے ہاتھوں چڑ جائے برباد ہو جائے کوئی پرواہ نہیں یہ ایک دو بچیوں کا معاملہ نہیں ہے پوری سوسائیٹی لبیٹ میں ہے ہم جس اتمنان کے ساتھ بیٹھے ہماری بچیاں پاک باز نہیں رہیں اور اس میں ہماری بیچیوں کا قصور کم ہمارا قصور جاتا ہے ہم نے ان کے لئے وہ راستہ انتخاب کیا ہم نے چاہا وہ ڈگریاں لیں ہم نے چاہا وہ نوکریاں کریں ہم نے چاہا وہ کما کر لائیں ہم نے انہیں عزت کی حفاظت کرنے نہیں سکھائی ہم نے اپنی بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو یوں فروخت کر دیا تقریباً دو ہفتے ہو گئے بازار سے پھول غائب ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ اللہ نے تو پاک پیدا کیا ان پھولوں کو ناپاک مقاصد کے لئے وہ پھول استعمال ہو کوئی اس بھرے شہر میں ہے جو اٹھے اور ان پھول والوں سے پھول فروشوں سے پوچھے کہ تم ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لئے یہ پھول نہیں بیچ سکتے یہاں پھول نہیں بکیں گے یہاں ہارٹ شیپ میں غبارے نہیں بکیں گے یہاں ہارٹ شیپ کی چیزیں نہیں بکیں گی ہر ایک کوپنا کاروبار عزیز ہے گفت شاپ پہ بیٹھے ہوئے افراد ریڈ کلر کے ہارٹس ہیں ساتھ میں وائٹ کلر کے بیئر ہیں اتنے خوبصورت ریڈ اور وائٹ کومبینیشنز لگتے ہیں ہر ایک اٹریکٹ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کہتی ہیں ہارٹ لینا چاہتے ہیں بیئر بھی یا بھی لینا چاہتے ہیں اتنا اٹریکٹف بنا کے سب کچھ سامنے رکھ دیا تاکہ اپنے مضموم مقاصد کے لئے جن افراد کو غلط انداز میں دل میں بٹھایا اب ان کو یہ دل پیش کر سکیں بیٹا دیکھو تعلق کس سے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں ہم نے اپنی شناخت ہی کھو دی ہم نے اپنا تعلق ہی کھو دیا ہم نے یہ بھولا دیا کہ ہم نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے ہر ماں اپنی بیٹی کو بنا سوار کر باہر بیچ دی اس بیٹی کو کیا پتا جس بیٹی نے بچپن سے یہی دیکھا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بنا سوار کر رکھنا ہے بچیوں کے ڈریسز تو دیکھئے جو ٹاپ انہوں نے پہنی ہے یونسٹیس میں دیکھئے لباس سلیبلس شیڈس انہوں نے پہنی ہے جو پینٹس انہوں نے پہنی ہے اتنے سے تم ذریف ہیں بیچنے والے بھی بنانے والے بھی ہیں اب شرم گاہیں بھی کھول کے رکھنی کیا کسی بھائی کو اپنی بہن نظر نہیں آتی کیا کسی باپ کو اپنی بیٹی باہر ذاتی بھی فیل نہیں ہوتی کوئی نئی سوسائیٹی میں جو اٹھے یہ ہمارا مستقبل ہیں یہ ہماری اولادیں ہیں ہم نے انہیں آگ سے بچانا ہے ہم نے انہیں شعور نہیں دیا ہم نے انہیں محمد رسول اللہ سسم کا راستہ نہیں دکھایا مجرم ہم ہے ہم نے انہیں کس سٹیج پہ لاکے کھڑا کر دیا آج یہ غیروں کے تہوار مناتے ہیں ہمارے بچے بھی ہماری بچیاں بھی مجھے یہ بتائیے کیا والدین کا فرض نہیں بن تھا اولاد کی عزتوں کی حفاظت کریں کیوں دیئے موبائل اپنی اولادوں کے ہاتھ میں اور اگر دیئے تو انہیں شعور کیوں نہیں دیا ہوں کبھی موبائل چیک کیے ان موبائلز کے اوپر کس کے میسیجز آتے ہیں بیٹی رات رات بھر کس سے باتیں کرتی ہے نیٹ پہ بچہ بیٹھا ساری رات کیا دیکھتا رہتا ہے آپ کس بھلاوے میں کہ بچہ بیٹھ کے رات کو قرآن کی تلاوت سنتا ہے رب کی باتیں سنتا ہے وہ ایک پاکیسگی کے محال میں ہوتا ہے کیا نام کم آیا ہے ہم نے ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے محال میں کوئی رول پلے نہیں کرتے ہر شخص دپارٹمنٹل سٹورز پہ جاتا ہے کارڈز دیکھتا ہے پھول دیکھتا ہے سب خاموش ہیں یہ میسیجز جو میں نے ابھی آپ کو سنائے ہر ایک پڑھتا میں نے کسی خاتون کے دل میں کرب محسوس نہیں کیا مسکرات ہوتی چہروں پر کہ یہ میسیجز سے ایک دوسرے کو ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں دکھ نہیں ہے دلوں کے اندر محمد رسول اللہ کے نام لیوہ افراد کو تو دنیا بھر تک رب کا پیغام پہنچا آنا تھا رب کے پیغام کے لئے وقت نہیں ہے نا بچے پڑھ رہے ہیں یہی پڑھا ہے یہی سیکھا ہے کیا واقعی یہی زندگی ہے اس زندگی کے لئے ہم نے افرٹ کی اس کے لئے مال لگاتے ہیں ناپاکی کے لئے ناپاک تعلقات کے لئے حرام رسک کے لئے ایک ایک بچی کے موبائل میں فولڈرز بنے ہوئے ہیں ایک لڑکا نہیں کتنے ہی لڑکے ایک ایک بچی اتنے اتنے لڑکوں کے ساتھ انوال کوئی پوچھنے والا نہیں پوری سوسائیٹی میں آزادی کے نام پر یہ آزادی ہے بلہ یہی غلامی ہے یہی شیطانی قید ہے پورا معاشرہ قید ہے ذہن قید ہے دل قید ہے ہماری زندگیوں کو کہاں کس میں قید کر لیا کہ ہمارے پاس اپنے رب کی بات سننے کے لئے وقت نہیں ہے رب کی کلام کے لئے ہمارے دلوں کے اندر گنجائش نہیں ہے اپنے بچوں کے لئے ناپاک زندگی کا ہر پروگرام گوارہ کر لیتے ہیں لیکن پاک بات زندگی گزارنے کے لئے جو پروگرام آئے یہ ہم ہیں ہم کہتے ہیں ان کی ٹیوشن ٹائم ہے یہ ان کا سکول کالیج ٹائم ہے یہ ان کا فلان ٹائم ہے کیسی نسلیں تیار کر رہے ہیں جانوروں جیسی اتنی پیاری شکلیں اتنے پیارے ذہن انہوں نے دنیا میں کتنا بڑا کردار ادا کرنا تھا انہی لوگوں نے عمر فاروق کا کردار ادا کرنا تھا ابو بکر جیسا کردار ادا کرنا تھا عائشہ صدیق کا فاطمہ تظہرہ کی جیسا کردار ادا کرنا تھا ہماری مرہم جیسی پاک باز بچیوں کو شیطان نے کیسا اغوا کر لیا آج یہ بچیاں جہان بھر میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں بولو بیٹا بتاؤ مجھے کہ اللہ نے واقعی اسی مقصد کے لئے پیدا کیا تھا کسی لڑکے کو پھول دے دیں کسی کو دل دے دیں کسی کو میسج کر دیں کسی کے ساتھ ساری ساری رات باتیں کرتے رہیں اس زندگی کے لئے ماں باپ کماتے ہیں ماں باپ محنت کرتے ہیں اسی لئے ہم مسلمان کہلواتے ہیں یہی ہماری معبت ہے اسی لئے رسول اللہ کے نام پر مجلس سے منعقد کرتے ہیں کیا ہو گیا ہمارے علماء کرام کو کیا ہو گیا معاشرے کا درد محسوس کرنے والوں کو کوئی نہیں جو ان بچوں کے ساتھ ہم دردی کرے کیا اللہ نے نہیں فرمایا یا ایواللزین آمنو قوان فسکم و اہلیکم نارا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچیں نظلوں کی نسلیں آگ کی نظر ہوتی چلی جانی ہے اور کسی کے دل میں درد نہیں کوئی ماں ایسا درد نہیں رکھتی کہ اپنی بچی کو اپنے رب کے راستے پر لگا دے تہہ کر لے کہ ہاں میری بچی کوئی اور راستہ نہیں دے گے گی ربی کا راستہ دے گے گی رب کے راستے پر چلے گی محمد رسول اللہ کے راستے پر چلے گی ہمارے بچے اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پہ سترہ سالہ محمد بن قاسم چلا تھا اس علاقے میں تب اسلام آیا تھا سترہ سالہ بچے آج ہمارے کیا کر رہے ہیں ہمارے سترہ سالہ بچے بھی وہی کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے انہیں کس قابل بنایا ہم نے ان سے کیا کام کروائے خدا را رکھ کے سوچئے جو آگ لگی ہے اس کو بجھانے کے لیے آہو مل کے کچھ کر لیں کچھ تو تہہ کر لیں کچھ تو ایسا کر لیں کس بدی کا راستہ روکا جا سکے ابھی وہ دن ہے پے آئی کا عالمی دن جو سے یہاں میں محبت کہا جاتا ہے میں چند کیپشنز اخبارات کے رول کے حوالے سے میڈیا کے رول کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں ہماری بچیوں کو جب یہ میسیجز دیے جائیں بچوں کو میسیجز دیے جائیں اور کسی ماں کے دل میں کسی باپ کے دل میں کوئی احساس ہو جاگر نہ ہو مثلا اس ویلنٹائن ڈے پر اب کپڑوں کا بھی کچھ سوچ لو اس ویلنٹائن ڈے پر چنا کسی کو اپنے لیے اس ویلنٹائن ڈے پر ڈینر کے لیے ٹیبل بک کرائی یا نہیں اس ویلنٹائن ڈے پر رکھو ایک الان کلوک تاکہ لیٹ نہ ہو اس ویلنٹائن ڈے پر خریدو ایک کارڈ جو کہہ دے ہر بات اس ویلنٹائن ڈے پر ورلڈ کپ تو آتے جاتے رہیں گے پیار بار بار نہیں ہوتا اس ویلنٹائن ڈے پر بسند چھوڑو دل کی دور کھینچو اس ویلنٹائن ڈے پر فریش آئیڈیا سمندر کے کنارے ایک شام اس ویلنٹائن ڈے پر کرکٹ میچ دیکھتے رہے تو ہو چکا دل کا میچ یہ ہمارے اخبارات ہیں اخبارات کے توسط سے جو کچھ پرموٹ کیا جا رہا ہے میڈیا چینلز کے توسط سے جو کچھ پرموٹ کیا جا رہا ہے چھپا ہوا تو نہیں ہے سب ہی شامل ہیں کس کس کی بات کریں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے